بغیر اومن کے بغیر چیز کے لیکن پھر بھی اتنا کریمی اور مزیدار پیزا جب ہم گھر پر بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں ہمیں جب بنا رہے ہیں بغیر اومن کے بغیر چیز کے اتنا کریمی اور چیزی پیزا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ چیز کے بغیر اتنا چیزی پیزا کیسے بنائے تو چلیے بینا ٹائم کو ویسٹ کیا اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے میں بنا رہتی ہوں پیزا کی ڈو اس کے لیے میں نے لیا ہے نیم گرم پانی half cup اور اس میں میں ایڈ کرتی ہوں half teaspoon نمک two teaspoon چینی کے one tablespoon yeast کے پیزا کی ڈو کو soft بانے کے لیے ہم اس میں yeast use کرتے ہیں اور اب اس میں میں ایڈ کرتی ہوں one and half teaspoon oil کے اس کو mix کر لیتی ہوں اور yeast پانچ منٹ کے لیے active ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے active ہو جائے پانچ منٹ کے بعد میں اس میں ایڈ کرتی ہوں دو کپ میدہ کے میدے کو اچھے سے صاف کر کے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو mix کر لیتی ہوں اچھے سے ہم نے جو yeast والا mixture بنا کے رکھا تھا اس کو میدے کے ساتھ mix کر لیں گے اور اس کو mix کرنے کے بعد اگر ہمیں تھوڑی سے پانی کی ضرورت پڑی تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب میں نے ہاتھوں کے مطلب سے اس کو اچھے سے مسلنا ہے اور اس کی soft dough بنانی ہے جتنا زیادہ dough کو آپ soft بنائیں گے پیزا بھی اتنا ہی soft بنے گا اچھے سے میں نے کوئی مسلنکس لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ پیزا میں سے yeast کی smell آتی ہے تو آپ اس کو مسل مسل کر گھوندیں گے تو کبھی بھی پیزا کی dough میں سے آپ کو yeast کی smell نہیں آئے گی دیکھیں اچھے سے ہم نے dough کو گھوندیا ہے اب میں اس کا ایک پیڑا سمن آکر اس کی ball میں رکھ دوں گی اس کی اوپر ہلکا سا oil میں لگا دوں گی تاکہ اس کی اوپر dryness نہ آئے اور اس کو cover کرنے کے لیے تقریبا دو گھنٹے کے لیے اس کو active ہونے کے لیے رکھ دوں گی دوسری طرف میں ایک لیتی ہوں پین اس میں میں ایڈ کرتی ہوں butter کیونکہ ہم یہ پیزا بغیر چیز کے منا رہے ہیں اس لیے میں گھر پر white sauce منا رہی ہوں اور یہ اتنی چیزی sauce بنیں گے کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ ہم نے پیزا کے اندر چیز کا use نہیں کیا اس میں میں ایڈ کرتی ہوں one tablespoon میدے کا اور اس کو دو منٹ تک low flame پر اس کی بنائی کرتے ہیں تاکہ میدے کا کچھا پانا ہے وہ دور ہو جائے اس کو میں پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں دودھ ایڈ کروں گی تقریبا ایک کپ اس میں دودھ گیا تھا لیکن ہم نے ایک تفہہ ہی ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے رہیں گے اور ہم نے چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا اگر گھٹلیا بن گی تو آپ نے دبا کر اس کو بلکل ختم کرنا ہے اس کی کیمی سی سوس پنا رہی ہے بلکل ملائی کی طرح ایک کپ دودھ آدم نے لازمی اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے اور دودھ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے flame کو بلکل low کر دینا ہے تاکہ یہ فورا سے تھک نہ ہو جائے اس کی کونسسٹینسی ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ یہ بلکل کیمی کیمی لگے نہ ہی بہت زیادہ تھک ہو نہ ہی بہت زیادہ ہارٹ اب اس میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً 1 4 ٹی سپون کالی مچ کا اور 1 ٹی سپون اس میں ایڈ کرتی ہوں نمک کا بہت ہی مزے کی یہ سوس بنے گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے اس پیزا میں چیز کا یوز نہیں کیا اور یہ چیز سے بہت زیادہ سستی پڑتی ہے صرف ہم نے میدہ اور دودھ کا استعمال کر کے اتنی مزے کی چیز سوس منا لیا ہے اب میں ایک اور پہن لیتی ہوں اس میں میں ایڈ کرتی ہوں 2 ٹی سپون اویل کے اور 1 ٹی سپون جنگر گالک پیسٹ کا اب ہم چکن کو تیار کر لیتے ہیں چکن کی بوٹیاں کو بلکل ہم نے مزیدار اور ٹیسٹی سا فریور دینا ہے ایک پاو میں نے چکن لیا ہے اور اس کو میں ہرکا سا سوتے کر لیتی ہوں اویل میں اس کا کلر جب چینج ہو جائے گا تب میں اس میں سپائسی آئٹ کرتی ہوں 1 ٹی سپون سرک میچ پاوڈر 1 ٹی سپون ایڈ کیا ہے میں اس میں حالدی پاوڈر 1 ٹی سپون نمک اور اس کو میں تھوڑا سا روش کر لیتی ہوں تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے بوٹیوں کے اندر اب اس میں ایڈ کرتی ہوں میں ٹی سپون اوریگینو کا اوریگینو کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کرتی ہوں تاکہ جو چکن ہے وہ گل جائے اس کو کور کر دیتی ہوں تب تک پانی بڑھ رائے ہو جائے گا چکن بھی اچھے سکل جائے گی تو چکن ہمارا پانچ منٹ کے اندر آرموسٹ ڈن ہو گیا ہے اور یہ پانی بڑھ رائے ہو گیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور خوشبودار ہے اس کی خوشبو آنے لگی ہے اب دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور ییسٹ آپ دیکھ لیں کہ کتنا اچھا کام کیا ہے ییسٹ نے کہ ڈو ہماری بہت اچھے سرائز ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جالیدار اور سوفٹ ہماری ڈو بنی ہے آپ اس سائز کا پیڑا کر لیں اب ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کرنا اس کا سائز ہم نے بڑھا کرنا ہے اگر ہاتھوں کی مدد سے نہیں ہو رہا تو آپ بیلن کے یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر بیلن کے یوز کر رہی ہوں اور اس کے ایک بڑے سائز کی ہم نے روٹی بنا لی لی ہے اس کی جو روٹی کی تھیکنی ہے وہ نہ ہی بہت زیادہ موٹی ہو نہ ہی بہت زیادہ تھیک ہو بس نورمل سائز کی کرنی ہے اب ہم نے اس کا ڈیزائن بنانے کے لیے درمیان میں ہم نے رکھنی ہے ایک پلیٹ سائزوں پر ہم نے ایک ایک انچ کے کٹ لگانے ہیں پیزا کٹر کی حلپ سے یا چھولی کی مدد سے جس کی بھی حلپ سے بھی آپ لگانے ہیں اپنے ایک انچ کے اس طرح سے کٹ لگانے ہیں بہت ہی یونیک اور ایزی سٹائل پیزا کی ریسپی ہے اور بہت ہی اچھا یہ دیزائن بن کر تیار ہوگا آپ جس کو بھی یہ بنا کر کھلائیں گے ایک دفعہ تو وہ حیران ہو جائے گا کہ آپ نے یہ پیزا کا ڈیزائن کیسے بنایا ہے اب سینٹر میں جو ہم نے پلیٹ رکھی دیا اس کو آپ اٹھا لیں اور اس کا خوبصورت سا کروسیس کا ڈیزائن بنے آ لیں گے اور اس کو ہلکا سا پریس کر لیں گے تاکہ اچھے سے ڈیزائن کریٹ ہو جائے اب اس کو میں اس پین میں رکھتا ہوں گی جس پین میں میں نے پیزا کو بنانا ہے اور اس کی شیپ دے دوں گی سینٹر میں میں لگا دیتی ہوں پیزا سوس اچھے سے ہم نے سوس کو لگانا ہے اور جو میں نے کریم بنا کر رکھی تھی پیزا وہ لگا دوں گی اور اس کی اوپر سے چکن کی بوٹیاں جو میں نے پہلے سے تیار کر رکھی تھی وہ تھنڈی ہو گئی ہیں وہ لگا دوں گی جتنی بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا لیں بہت یونیک اور ایزی سٹائل سے پیزا کی ریسپ اب اس کے اوپر میں کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کرتی ہوں آپ کو کوئی سی بھی ویجیٹیبلز اچھی لگتی ہو آپ اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر شیوم لامیچ کا یوز کیا ہے ٹماٹر اور تھوڑی سی پیاز اور اس کے بعد میں اس پیاد کروں گی اولیوز میرے پاس گرین اولیوز موجود تھے تو میں نے گرین یوز کر لیا اور اس کے اوپر ہم ہلکا سا سپرنگل کروں گی اور ایگا نو کورنرز کو ہم خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے انڈا لگائیں گے صرف کورنرز پر اس کے انڈا لگائیں گے بہت ہی خوبصورت کلر آتا ہے اس کے لک بہت پیاری آتی ہے تو ہمارا پیزا دن ہو گیا ہے اب ایک توا لیتی ہوں اس کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا اس کے اوپر جو پیزا کا جو پین ہے وہ رکھ دیتی ہوں اس کو کور کر دیتی ہوں فلیم کو بالکل میں نے کر دیا ہے لو اور اس کو دس منٹ کے بعد دیکھیں پیزا کی جو ریسپی ہے اور پیزا ہمارا بلکل تیار ہے یہ بلکل اچھے طریقے سے پاک گیا ہے اس کی فائنے لوگ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اتنا یونیک اتنا ایزی سٹائل سے ہم نے گھر پر without oven without cheese پیزا کی ریسپی تیار کی ہے اور یہ میں آپ کو گرانٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ پیزا کی ریسپی مارکیٹ والے پیزا سے بہت سیادہ بہتر ہے اور اب اس کی کٹنگ کیا کے دکھاتی ہوں تو ماشا اللہ سے اللہ حمدللہ بہت ہی مزددار without oven without cheese زبردست اور تیسٹی پیزا کی ریسپی بلکل ریڈی ہے ریسپی آپ کو آج کی ماری اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے کا ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ